مولانا مرزا محمد عطر صاحب کہ آپ پچھلے ستاون سال سے ممبئی کی مقل مسجد میں محرم کی دس مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور اب یہ ریکارڈ لیمکا بک آف ریکارڈز میں بھی درج ہو گیا ہے ایسے میں آپ مجلس میں شامل ہونے والے مومنین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لہذا محرم جو ہے وہ ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف ٹیروریزم کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہے اور یہ پروٹیسٹ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا اور آج جو اس کی یاد منعی آتی ہے یہ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے اور اس جذبے کو بھارنے کے لیے ہے جو امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمایا تھا آج کا مجمع اور آپ کے شروع کے دور کے مجمع میں کیا فرق ہے تو مولانا نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس وقت لوگ کم تھے لیکن ان میں کوالیٹی تھی میں اس مجمع کو آج مس کرتا ہوں آج مجمع بہت ہے لیکن اس میں وہ کوالیٹی نہیں ہے جو بزرگ لوگ اس وقت تھے جو مجھے دیکھنے میں بزرگ لگتے تھے ظاہر ہے وہ ایج میں اس سے بڑے تھے تو ان میں تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہے وہ پورا مجمع جہاں اڑ گیا لیکن جو کہ اس بمبائی کے اندر بھی میں نیوات محسوس کی ہے کہ وہ مجمع تعداد میں تو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اس کی کوالیٹی کافی پروف تھی اور کافی سمجھدار لوگ اور پڑے لکھے لوگ ہوتے تھے اب اس کوالیٹی کے آدمی ہم کو نہیں ملتے ہیں آدمی تو اب زیادہ ہو گئے ہیں مگر وہ کوالیٹی جو تھی وہ اب ہم کو ہم اس کو مس کرتے ہیں مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ تھے جن کو آپ آج بھی یاد کرتے ہیں تب انہوں نے کئی بزرگوں کے نام لے کر کہا کہ اب یہ دنیا میں نہیں ہیں یہ اپنے اپنی فیلڈ کے ماہر تھے یہ سبھی لوگ ان کی مجلس سننے کے لیے مغل مسجد آیا کرتے تھے یہاں کے جو ٹرسٹی تھے قادم نمازی صاحب وہ آجت آتے تھے ابھی پرسوں انتقال ہوا ہے میں نے اقبال میں خبر پڑھی ڈاکٹر ظہور قاسم صاحب وہ آیا کرتے تھے یہاں مجلسوں میں یہ طریقے سے ایک بڑے اچھے حکیم تھے یہاں لکنو کے تھے حکیم میرن صاحب بڑے نکتہ رہاں سے بڑے مجمع کے اندر سمجھداد آدمی وہ آتے تھے علامہ عرضو صاحب کے ایک بڑے چہیدے شاگر تھے پرتو لکنوی وہ آتے تھے اور وہ پوری مجلس میں شریک ہوتے تھے ایک لکنو کیا ہمیں تھے ہمیں عدرگوں کی ملنے والے تھے مگر ہمیں محبت سے آتے تھے ہاگا جانی کشمیری صاحب بڑے اچھے ریٹر تھے اور بڑے مشہور آدمی تھے اپنے زمانے کے وہ مجلسوں میں بہت پابندی سے رگلر آتے تھے اور اس طریقے سے بہت سے حضرات آتے تھے بہت سے مولانا حضرات تھے مرناش عباس صاحب تھے جو یہاں خوجہ مدید میں نماز پڑھاتے تھے وہ تشریف لاتے تھے اور اس طریقے کے حضرات جو تھے کافی ڈاکٹر محمد علی سالمین ایک شخص تھے یا بمبئی میں رہتے تھے تو وہ اصلان عرب مگر رہتے بمبئی میں تھے اور دو بولتے تھے ان کی اسادات کتابیں ہیں بڑے اچھی اچھی جو لکھی ہیں انہیں انگریزی میں پنجیتر کی لائف لکھی ہے اور قرآن کے درجمہ کیا ہے نجو بڑاقہ کے ٹرانسلیشن کیا ہے ویل ریڈ آدمی تھے وہ آتے تھے اے اے فیضی آتے تھے یہ لوگ آتے تھے مسلمانوں اور اسلام کو آتنگوات سے جوڑنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر مولانا آتھر صاحب نے کہا کہ کچھ بڑی طاقتیں اپنے فائدے کے لیے ظالموں کو ڈسکریج کرنے کے بجائے انہیں سپورٹ کر رہی ہیں جس سے اسلام کی بدنامی ہوتی رہے اور ان بڑی طاقتوں کا کام ہوتا رہے آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے دنیا میں تباہی مچیوی ہے یہ کچھ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے بگڑے ہوئے نظریات ہیں جن کو کچھ سیاسی لوگوں نے بہکا دیا ہے یا بگال دیا ہے وہ یہ چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے اور اس کے اندر کچھ بڑی بڑی طاقتوں کی سیاست بھی شامل ہے جو ظالموں کو اور قاتلوں کو بجائے ڈسکوریج کرنے کے اپنے فائدوں کے لیے سپورٹ کر رہی ہے اور وہ کھیل بنائے ہوئے ہیں اسلام کو اور اسلام کے میدان میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم الگ بھی رہیں اور بدنامی ہوتی ہے دین کی ہوتی ہے ہمیں کام بننا ہے تو بنتا رہے یہ اس کا مسئلہ ہے منہ اگر پوری طریقے تحقیت کی جائے اور ریسرچ کی جائے تو اسلام پہ ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس موقع پر مولانا نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں دی گئی قربانی اور اس کے میسج کے بارے میں خاص طور سے بتایا انٹرویو دیتے وقت مولانا تھوڑی کمزوری محسوس کر رہے تھے لیکن جب ان سے ریکویس کیا گیا تو فوراں تیار ہو گئے اس آخری انٹرویو میں میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا صفی اور میرے پریس فوٹوگریفر دوست ڈاکٹر راجن ریادو بھی تھے جنہوں نے مولانا اور ان کے ساتھ موجود کئی دوسرے لوگوں کے انٹرویو لیے جس میں اناؤنسر کوسہ زیدی اور مولانا کے بیٹے مولانا یاسوب ابباز بھی شامل تھے مولانا کا انٹرویو ویسے تو میں نے کئی بار لیا ہے لیکن یہ انٹرویو آخری انٹرویو ہوگا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا اور اب مولانا کے چاہنے والے مولانا کو بہت مس کر رہے ہیں عابد نقوی پریس نائن ممبئی موسیقی 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 موسیقی